اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو کچھ ٹاپکس ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے بیفور مومنگ ٹورز دی کمپلیکس ٹاپکس جو میں آبیسلی جو نائن ٹین کی میت کریں گے تو اس میں ہی سارے چیزیں کام آئیں گی نہ صرف میت میں بلکہ فیزکس کا بھی جب ہم ورڈ پرابلمز کرتے ہیں جو اس کے نمیریکلز کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ کسٹرنز آتے ہیں تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے یونٹ کنورجنز یونٹ کو کیسے کنورٹ کیا جاتا ہے فرام سمالر یونٹ ٹو لارجر یونٹ تین یونٹ جو ہے پڑھیں گے ہم جیسے لیند کا یونٹ پڑھیں گے ہم ماس کی یونٹ پڑھیں گے اور ٹائم کی یونٹ جن کو کیسے کنورٹ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے لیند کی یونٹ کو دیکھتے ہم ٹھیک ہے ویسے تو اور بھی ان کی یونٹ ہوتے ہیں لیکن لیند کے جو ہے میں چار یونٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سب سے پہلے جی ملی میٹر سینٹی میٹر میٹر اور کلومیٹر مطلب چھوٹے سے بڑے کی طرف جا رہے ہیں یعنی ملی میٹر سب سے چھوٹا یونٹ ہے سینٹی میٹر اس سے بڑا یونٹ ہے میٹر اس سے بڑا ہے اور کلومیٹر سب سے بڑا ہے حالانکہ اور بھی ہیں لیکن ہم ان چار کے اوپر رہیں گے جن سے سوال اکثر آتے ہیں یاد رکھیں جب بھی آپ چھوٹے یونٹ سے بڑے یونٹ کی طرف جاتے ہیں تو چھوٹے سے بڑے کی طرف جاتے ہیں تو ڈیویجن ہوتی ہے اور بڑے سے چھوٹے کی طرف آتے ہیں تو ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے سب سے پہلا پوائنٹ یاد رکھیں چھوٹے سے بڑے کی طرف آپ جائیں گے تو آپ نے ڈیویجن کرنی ہے اور بڑے سے چھوٹے کی طرف آئیں گے تو ملٹیپلیکیشن کرنی ہے solve کرتی ہوں تو جب آنسر آجاتا ہے تو میں کیسے سمجھ لیتا ہوں کہ آنسر ٹھیک ہے کہ جب آپ چھوٹے سے بڑے کی طرف آتے ہیں یعنی چھوٹے یونٹ سے بڑے کی طرف آتے ہیں تو جو ویلیو ہوتی ہے وہ ویلیو کم ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جب آپ بڑے سے چھوٹے کی طرف آتے ہیں تو ویلیو جو ہوتی ہے یعنی جو آنسر آتا ہے ہمارا وہ بڑا ہوتا ہے تو ہم کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا اب ملی میٹر سے جب آپ سنٹی میٹر کی طرف آئیں گے یعنی چھوٹے سے بڑے کی طرف آئیں گے تو آپ نے ڈیوائٹ کرنا ہوتا ہے ڈیوائٹڈ بائی ٹین پھر آپ سنٹی میٹر سے میٹر کی طرف آئیں گے تو آپ نے اگین ڈیوائٹ کرنا ہے لیکن اس بار آپ نے ہنڈریٹ کے ساتھ کرنا ہوتا ہے اور پھر میٹر سے آپ کلومیٹر کی طرف آئیں گے تو آپ کو ڈیوائٹ کرنا پڑتا ہے بائی تھاؤزن سب سے پہلی بات یہ رکھیں میٹر سے سنٹی میٹر ڈیوائیڈ 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 ڈ اور میٹر سے جب آپ سنٹی میٹر کی طرف آئیں گے تو آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے بائی ہنڈریڈ اور سنٹی میٹر سے میٹر کی طرف آئیں گے تو آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے بائی ہنڈریڈ ٹھیک ہے کلومیٹر سے ڈائریک میلی میٹر کی طرف آئیں گے تو پھر اس کا الگ ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر میٹر سے اگر آپ میلی میٹر کی طرف آئیں گے تو اس کا الگ ہوتا ہے لیکن بیسک آپ نے یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھ لی اگر آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھ لی تو پھر آپ کے لئے اور چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی ٹھیک ہے اب میں کچھ questions آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جیسے ایک سوال ہمارے پاس ہے کہ 5 km ہے اس کو آپ نے convert کرنا ہے میٹر میں 5 km کو میٹر میں convert کرنا ہے یعنی آپ نے بڑے unit سے چھوٹے کی طرف آنا ہے تو ہم نے کیا پڑا کہ جب آپ بڑے سے چھوٹے کی طرف آتے ہیں تو multiply کرنا ہوتا ہے تو میں 5 کو multiply کروں گی کس سے by thousand تو یہ آپ کہا جائے گا 5,000 میٹر 5 km اور 5,000 میٹر تو value آپ دیکھیں جب آپ بڑے سے چھوٹے کی طرف آئیں تو آپ کی value بڑی آئی ہے ٹھیک ہے یہ بات clear ہو گئی اچھا اب اگر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کی طرف آ جائیں meter to centimeter کی طرف آ جائیں یعنی meter to centimeter کی طرف آ جائیں تو چلیں جی ہم کرتے ہیں جیسے اگر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 11 meter ہے اور اس کو آپ نے centimeter کی طرف آنا ہے یعنی meter to centimeter تو آپ کیا کرو گے 11 کو multiply کرو گے by hundred تو یہ آپ کا آ جائے گا ہمارے پاس ملی میٹر کی طرف آئیں اب اس کا بہت سمپل ہے آپ 16 کو multiply کرو گے ہنڈریٹ کے ساتھ جس میں لکھا ہوئے centimeter سے آپ ملی میٹر کی طرف آئیں گے تو ہنڈریٹ کے ساتھ آپ نے کرنا ہے تو یہ آپ کا آ جائے گا sorry 10 کے ساتھ not 100 10 کے ساتھ آپ نے multiply کرنا ہے تو یہ ہو جائے گا 160 میلی میٹر ٹھیک ہے جی جتنے پی ہم نے questions کیا یہ وہ questions تھے کہ یہ چھوٹے سے بڑے کی طرف آ رہے تھے یعنی sorry بڑے سے چھوٹے کی طرف یعنی kilometer سے meter پھر meter سے centimeter اور پھر centimeter سے millimeter اب اگر ہم questions کریں جس میں ہم چھوٹے سے بڑے کی طرف آ رہے ہیں چھوٹے سے بڑے کی طرف for example میں لکھ رہا ہوں 4 میلی میٹر تو اس کو مجھے centimeter میں لے کر آنا ہے کس میں لے کر آنا ہے 4 centimeter تو میں کیا کروں گی 4 کو divide کروں گی 10 کے ساتھ تو اس کو جب آپ divide کروگے تو یہ آ جائے گا آپ کا 0.4 centimeter ٹھیک ہے اس کو میں اس طریقے سے highlight کریں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے ٹھیک ہے اگر یہیں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اب 4 centimeter ہے آپ کے پاس اور اس کو آپ نے meter کی طرف لے کر آنا ہے تو آپ کیا کروگے آنسر آ جائے گا یہ جائے گا 0.04 meter آپ نے اس کو line لگا دیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ کے پاس question ہے کہ 4 meter کو آپ نے convert کرنا ہے kilometer میں تو آپ کیا کروگے 4 meter کو divide کروگے by thousand تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 0.004 kilometer ٹھیک ہے جی تو یہ اس کے length کے آپ اس طریقے سے کر سکتے ہو بہت آسان کوئی مشکل نہیں صرف آپ نے practice کرنی ہے یہ آپ rule یاد رکھ لو آپ کے لئے بہت آسان ہے اب ہم آ جاتے ہیں time کے unit کی طرف تو اس میں ہم تین بڑھیں unit جس میں آپ کا ہو جائے hours minute or seconds ٹھیک ہے سب سے بڑا unit اس میں days years اس کو میں نہیں count کروں گی لیکن میں تینوں کو آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں گھنٹے minute اور seconds ٹھیک ہے سب سے بڑا unit پھر minute اور second سب سے چھوٹا ہے ٹھیک ہے اب اس میں ہم جب بڑے سے چھوٹے کی طرف آتے ہیں یعنی بڑے سے چھوٹے کی طرف آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں بڑے سے چھوٹے کی طرف آتے ہیں تو ہم multiply کرتے ہیں by 60 ٹھیک ہے اور پھر again بڑے سے چھوٹے کی طرف کی طرف آئیں گے تو divided کریں گے by 16 اور چھوٹے سے بڑے کی طرف آئیں گے تو divided by 60 ٹھیک ہے اگر ایک question میں ہے 1 hour equal to کتنے minute تو ایک گھنٹے میں 60 minute ہوتے تو یہ آگیا اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ دو گھنٹے ہیں آپ کے پاس تو آپ نے minute میں بتانے کتنے تو آپ کیا کروگے دو کو multiply کروگے 60 سے تو یہ کتنا ہو جائے گا 0 6 2 12 تو 120 minutes آپ کے پاس آگئے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اس کو کر سکتے ہو اچھا اگر اگر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ 1 hour آپ کے پاس سے بتانے اس کو second میں کسی سے کریں گے تو آپ سب سے پہلے اس کو convert کروگے minute میں یعنی 1 hour equal to 60 minutes اور 60 minute equal to اس کو پھر again 60 سے multiply کروگے تو یہ جائے گا 3600 ہمیشہ ہم یاد رکھ لیتے ہیں کہ ایک گھنٹے میں 3600 seconds موجود ہوتے ہیں ٹھیک اچھا اگر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس چلو let's suppose ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ 3 گھنٹے 3 hours اس کو convert کرو کس میں convert کرو seconds میں تو 1 گھنٹے میں 3600 seconds ٹھیک 3600 تو آپ نے اس کو simply multiply کرنا 3 سے تو یہ ہو جائے دو zero ادھر آ گئے 6 13 18 1 چلا گیا اوپر 9 اور 110 تو یہ آ گئے 1800 جو ہے sorry 10 1800 جو آپ کے پاس seconds آ گئے ٹھیک ہے اب ہی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ 10 800 آپ کے پاس موجود ہے 10 800 seconds آپ کے پاس موجود ہے اس کو convert کریں کس میں اس کو convert کریں گھنٹوں میں گھنٹوں میں کتنے گھنٹے بن رہے ہیں تو آپ کیا کروگی 10 800 کو آپ divide کروگے 3600 سے 2 0 یہ ختم 36 36 36 30 108 تو آپ کے پاس آگئے 3 hours بہت سمپل ہے صرف آپ نے چیزیں یاد رکھ نہیں ہے اس کے بعد mass کے unit کی طرف آجاتے ہیں یہ بہت سمپل ہے اس میں بھی اور units ہوتے ہیں لیکن ہم صرف بات کریں کلو گرام اور گرام کی کلو گرام سے آپ جب گرام کی طرف آنگے یعنی بڑے unit سے چھوٹے کی طرف آئیں گے تو آپ ملٹیپلائ کرنا ہوتا ہے by thousand اور اگر آپ چھوٹے سے بڑے کی طرف آئیں گے تو آپ کو یہاں پہ دیوائیڈ کرنا ہوگا by thousand ٹھیک ہے if you have one kg تو equal to one thousand گرام اور two kg تو آپ نے کیا کرنا ہے two کو ملٹیپلائ کرنا ہے by thousand تو یہ جائے گا two thousand گرام ٹھیک if you have two thousand گرام اور اس کو convert کرنا ہے kg میں تو آپ کیا کروگے two thousand کو ڈیوائیڈ کروگے by thousand تین zero یہ ختم ہوگے تو آپ کے پاس آگیا two kg جو ہم نے یہاں پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی لائک کریں کمنٹ کریں دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ حضر ہوں گی نیکس ویڈیو میں تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ